نمشکار میں آپ کا جو سی موہن جی نشتربانی چینل سے مہتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمن راسی فلکس رنگلہ میں آج چودہ مئی دوہزار چوبیس دن منگلوار بکرم شمبت بیسٹو ایکاسی پنگل سکھ سمبت انیس سو چھیالیس گروہ دی بیساک ماہ سکھل پک ستمی تھی چیار بچ کے انیس منٹ ایم پندرہ مئی تک رہیں گے نشتر رہیں گے پس ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک پس نشتر رہیں گے جس کے سوامی سنی دیو ہیں ایک بچ کے پانچ منٹ کے بعد اشولیسہ نشتر کا آگمن ہو جائے گا جو ایک گنڈ منٹ چھتر ہے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم کے بعد جن بچوں کا جنم ہوگا ستہیسہ میں جنم ہوگا گنڈ منٹ چھتر میں جنم ہوگا چندرمہ رہیں گے کرکراسی میں آج کا بھی جیت مہرت 11 بچ کے 51 منٹ ایم سے لگے 12 بچ کے 45 منٹ پی ایم تک سرباد صدی یوگ ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے لگے پانچ بچ کے 30 منٹ ایم پندرہ مئی تک رہو کال تین بچ کے چھو منٹ پی ایم سے لگے چار بچ کے 46 منٹ پی ایم تک راتری رہو کال دو بچ کے چوبیس منٹ ایم سے لگے تین بچ کے 44 منٹ ایم تک گنڈ منٹ چھتر کی سروات ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے پرارم ہو جائے گی بھدرہ چار بچ کے انیس منٹ اے ایم سے پانچ بچ کے تیس منٹ اے ایم مائی پندرہ تک آج کے دن منگلوار کا دن ہے شپٹمی تیتھی ہے پورے دن شپٹمی تیتھی رہیں گے منگلوار کا دن ہے اور شنی کے نشتر بھی ہیں شنی کے نشتر آپ کے ایک بچ کے پانچ منٹ تک ہی رہیں گے تو آج کے دن سبھی راسی والوں کو کیا کرنا ہے سبھی راسی والے ہنمان مندر ضرور جائیں مین راسی کمب راسی مکر راسی کرک راسی اور ساتھی ساتھ ان سبھی راسی والے پیپل کا کپول پتہ لیں اس پر جیسری ریام لکھیں لال دھاگے سے مالہ بناویں اور ہنمان جی کے گلے میں اوم شریحان مانتے نمہ اوم انجانائے نمہ اوم مہابیرائے نمہ اوم کپلیشورائے نمہ اوم بائیو پترائے نمہ اوم پیگلچائے نمہ اوم لمب کرنائے نمہ اوم انجانائے نمہ اوم ردرائے نمہ اوم مہاکلائے نمہ اوم بھیمائے نمہ یہی گارہ منتروں کا جاب سبھی راسی والے کریں جنہیں سنی کی سرساتھی لگی ہوئے ہیں پیپل کے پتے کا مالہ ہنمان جی کے گلے میں ڈالیں سندر کانٹ کا پاٹ کرنا آپ کے لئے اتی 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 ہوگا آج کے دن جن بکتیوں کو سترو کی سمبھاونائیں جیادہ ہیں جیسے بیسیس کر کے دھنو راسی والے تو سترو آپ کو جیادہ ستا سکتے ہیں تو آج کے دن آپ پنچ مکھی ہنمان کا جاب کریں ایک سو آٹھ بار اوم پور کپی مکھائے پنچ مکھی ہنمانتے ٹھنگ 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 سکل سترو شنگر نائے شواہا اوم پور کپی مکھائے پنچ مکھی ہنمانتے ٹھنگ 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 شکل سترو شنگر نائے شواہا تو جن بکتیوں کو ستروں کا بھائے زیادہ ہے یہ منتر جاپ کریں جن کی سرگی شرشاتی لگے ہوئے پیپل کا پتہ میں جیسری رام لکھ کے یا رام رام آئے نمہ رانگ رام آئے نمہ لکھ کے ہنمان جی کے گلے میں لگاویں خاص کر کے کر راسی والے کم راسی والے مکر راسی والے اور مین راسی والے تو آئیے آج کا راسی پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میش راسی لیکن میش راسی کے سوامی منگل دیباب کے بارمے میں بٹھے ہوئے ہیں میش راسی پر پنچم اسطحان کے سوامی سورج کی اسطحیتی ہے ساتھی ساتھ میش راسی پر سپتم اسطحان کے سوامی سکر کی اسطحیتی ہے میش راسی پر تیرتی اسطحان اور چھٹھے اسطحان کہ سوامی بدھ کی بیستیتی بٹھے ہوئی ہے تو سواست کے دشترکون سے سمیہ بہت اچھا نہیں ہے آپ کا لیکن سواست سے بسیس ہانی ہونی کی سمبھابنہ نہیں ہے منگل دیو آپ کے اترا بھادپرد نشتر میں جس کے سوامی شنی ہے سنی آپ کے آئے باہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن منگل سنی پرول سترو ہے سارے رہی کسٹونی کی سمبھابنہیں بنتی ہیں چیندر دیو چطور تستان پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی ترک آئے آج کی دنی یاترہ نہ کریں چیندرما ایک بج کے پانچ منٹ تک رہیں گے آپ کے سنی کے ہی نشتر میں تو ایک بج کے پانچ منٹ تک کا سمیہ آپ کے لئے بورا سمیہ نہیں ہے لیکن کوٹ کشری سے بچ کے رہنا ہے جوڈیسیل پروبلم سے بچ کے رہنا ہے جن بیکتیوں کو جوڈیسیل پروبلم چل رہی ہے ان کی استطیقی اچھی نہیں ہوگی ایک بج کے پانچ منٹ کے بعد چیندر دیو سے لے جائیں گے شلیستان ستر میں جس کے سوامی بدھ ہیں بدھ آپ کے لگ میں بیٹھے ہوئے ہیں بدھ چھٹریستان کے بھی سوامی ہیں سواست پر دھیان دینا جروری ہے آپ کو بدھ یہ آپ کے کام نہیں کر سکتی ہے ہر طرح سے آج آپ کے آپ کے لئے سواست پر دھیان دینا بہت جروری ہو جائے گا سواست ملہ پربھائی برتنا آپ کے لئے حرم پھول ہو سکتا ہے یاترہ نہ کرنے کی سلا دی جاتی ہے نو بج کے ایک تالیس منٹ اہم سے لے کے ایک بج کے پانچ منٹ پی اہم تک کا سمیہ یہ سمیہ پیٹرنل سمپتی کے لئے اچھا سمیہ ہے پیٹرنل سمپتی سے آپ کو آئے ہو سکتا ہے پیٹرنل سمپتی سے بہت سارے منوکامنا آپ کی پوری ہو سکتی ہیں جو انسورنس سیکٹر میں آپ کے لئے ساندھار سمیہ ہوگا جو آٹومبائل سیکٹر میں آپ کے لئے ساندھار سمیہ ہوگا جو دھرم گروہ ہیں یوگ گروہ ہیں آپ کے لئے اچھا سمیہ ہوگا اب ایک بج کے پانچ منٹ پی ایم سے چندرمہ چل جائیں گے بدھ کے نشتر میں بدھ آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں بدھ آپ کے کنلی میں کیتو کی نشتر میں ہے کیتو بھی چھٹرے میں بیٹھے ہوئے ہیں بدھ خود چھٹرے استان کے سوامی ہے من کافی بیچین رہے گا ایک بچ کے سات پانچ منٹ کے بعد آپ کے لئے سمیں اچھا نہیں ہے سواس پر آپ کو بھی سے زیان دنی ہوگی من کافی بیچین رہے گا بھاگ دور کی صدی بنی ہوئی رہے گی اپنے آپ میں تھکان محسوس کریں گے آپ یہ سمیں بہت اچھا نہیں ہے حالانکہ سنچار مادہ سے بھی لاغ ہونے کی استدی بنتی ہے آپ کی لیکن کافی پریشان رہیں گے بدھی بالکل کام نہیں کرے گا آپ کا سواس پر اچھا نہیں رہے گا آپ کا تو ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے لگے چار بچ کے سینٹ آلیس منٹ پی ایم تک قسم ہے بہت اچھا سمیں نہیں ہے چار بچ کے چار بچ کے سینٹ آلیس منٹ پی ایم سے لگے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک قسم ہے اس سمیں سواس پر بشیز دھیان دیں کسی بھی طرح سے مہیلاؤں سے جنجر ٹرائی سے دور رہے آپ کسی طرح سے گاڑی گھوڑے کی جنجر ٹرائی سے دور رہے مکان کے جنجر ٹرائی سے دور رہے مہیلاؤں سے جنجر ٹرائی بلکل نہ کریں جیون ساتھی سے سمبند اچھے بنا کر چلیں یہ سمیں آپ کے لئے بلکل اچھا نہیں ہے تو میسرہ سی والے آج کا دن بہت اچھا دن نہیں ہے آپ کا آج کے دن کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا لیکن سندرکان کا پارٹ آپ جرور کریں آج کے دن سب سے پہلے مسور کا دال کسی بھی اپاہیش کو دان کریں سواکیلو مسور کا دال لال کپرے میں باندھ کر کسی بھی اپاہیش کو دان کریں کافی لاب ہوگا آپ کو دن آپ کا شبھو بریصف راسی اب سواس کی دشتکون سے سب سے پہلے آپ کا دیکھتے ہیں تو بریصف راسی کے سوامی شکر ہوتے ہیں شکر دیبی بار میں بیٹھے ہوئے ہیں شکر اپنے بھڑنی نچتر میں ہے شکر آپ کی کنلی میں لگنبھاو کے سوامی ہے شکر آپ کی کنلی میں چھٹھے ستان کے سوامی ہے لگنبھاو کے سوامی بار میں بیٹھے ہوئے ہیں پرشانی رہے گی آپ کو سواس سے بھی پریشانی رہے گی آپ کو ماتھیں میں جاتا درد رہنے کی سمبابنہ ہے پیر میں چھوٹ لگنے کی سمبابنہ ہے آپ کے آنکھ میں پروبلم رہنے کی سمبابنہ ہے حالانکہ چندر دے بیٹے ہوئے ہیں آپ کے تیسرے استان پر کرکراسی میں بیدے سے آپ کو لاب ہونے کی سمبابنہ ہے بنیں گی کرم کا شتر آپ کا مجبوط رہے گا چندر میں ایک بج کے پانچ منٹ تک رہیں گے آپ کو پوشن شتر میں جس کے سوامی سنی ہے اور سنی آپ کے بیٹے ہوئے ہیں ایلیر ادہ سمبستان پر تو کرم کا شتر بلی رہے گا آپ کا بیدیس سے آپ کو لاب ہوں گے سنچار مادنے پر لاب ہوں گے آٹومبائل سیکٹر والے کو لاب ہوگا مائنس اور میننرس والے کو لاب ہوگا جو جمین کے بیپاری ہیں آپ کو لاب ہوگا جو یوتے شپل کے بیپاری ہیں چرم ادیوکسو جورو ہیں کیمکل کے بیپاری ہیں لاب ہوگا جو پلائی اٹھ کے بیپاری ہیں لکری کے بیپاری ہیں فرنیچر کے بیپاری ہیں بددو توکر کے بیپاری ہیں سولر انرجی کے بیپاری ہیں آپ کو لاب ہوگا یوریسیل پروڑلوں میں جو پرے ہوئے تھوڑے سے سابدھانی برتے گے مہیلاوں سے جھنجر ڈرائی کرنا آپ کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے جو پرشاشنک سیوک ہیں سمیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا جو ڈاکٹر ہیں سمیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا لیکن جو ہومیوپیتھ کے ڈاکٹر ہیں آپ کے لیے سمیں کافی اچھا ہوگا نو بچ کے اکتالیس منٹ ایم سے لگے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں مان سم مان آپ کا بڑھا ہوا رہے گا سنی بھی آپ کے بیرسپتی کے نشتر میں ہیں بیرسپتی آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں کیرتی کا نشتر میں تو بیرسپتی بہت زیادہ پربل یوگ نہیں دے رہے ہیں اس کی استطیق میں آئے ہوئے ہیں لیکن مان سم مان میں آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی اچھا دھکاریوں سے بھی آپ کو لاب ہوگا دوا کے بیپاری جو ہیں تھوڑے سے مصبت میں ضرور رہیں گے لیکن ہر چیز کا سولوسن نکلے گا ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم کے بعد چندر دیف چل جائیں گے آپ کے اشترلہ سنی چتر میں جو گنڈ مونلے چتر ہے جو بھی بچے کا جن میں ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم کے بعد ہوگا گنڈ مونلے چتر میں ہوگا جس کی صانتی کرانی ہوگی ستա�ہی زیر کے بعد تو ایک بچ کے پانچ منٹ کے بعد چندر میں چل جائیں گا بدھ کی نشتر میں بدھ بھی آپ کے بال میں بیٹھے ہوئے ہیں بدھ آپ کے کندلی میں سنتانستان کے سوامی ہے بدھ آپ کے کندلی میں دھنستان کے سوامی ہے سنتان سے تھوڑے سے نقصان ہونے کی سمبابنہ ہے سنتان آپ کے جدی ہو سکتے ہیں پیٹرن اور پروپڑی میں تھوڑے سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو تو ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے لکھے چار بچ کے سیتالیس منٹ پی ایم تک قسم ہے بہت اچھا سمیں نہیں ہے آپ کا چار بچ کے سیتالیس منٹ پی ایم سے لکھے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک قسم ہے کھرچ کی کافی ادھکتہ رہے گی کھرچ کی ادھکتہ کو آپ نہیں روک پائیں گے سنتان بیدیش زانے کے لیے آتو رہ سکتے ہیں سنچار مادیم سے آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے جو بیوٹی پالک چلاتی ہیں بڑک چلاتی ہیں آپ کے لیے اچھا سمیں ہوگا فلموں میں کام کرنے والے کے لیے بھی سمیں بورا نہیں ہے سمیں آپ کے لیے بھی اچھا ہے لیکن سب سے اچھا سمیں جو پولیس سیبا میں ہے جو سینا میں ہے جو بددو تکرن کا کام کرتے ہیں جو سولر کا کام کرتے ہیں آپ کے لیے سمیں کافی اچھا ہونے والا ہے آج کے دن شب رنگ ہے آپ کا پیلا اور شب انکھ ہے آپ کا آٹھ کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے میں نے بیڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا ہے آپ کو لیکن آج کے دن پیتا کا سیوہ جرور کریں پیتا کے سواس پر بھی سیز دھیان دیں دھیان دیں اور پیتا کا سیوہ جرور کریں آپ گہتری منت کا پارٹ بھی آج کے دن جرور کریں آپ جس سے سورج کی استدھی تھوڑی سی اچھی ہو سکے دن آپ کا شب ہو میتھوڑا سے آپ کے راسی بھاو کے سوامی بودھ دیو اچھے استدھی میں ہے لیکن سترو گری ہیں شکر کے ساتھ ہیں سورج کے ساتھ آدیتیوں کو لگائے ہوئے ہیں بودھ دیو آپ کے کیتو کے نشتر میں ہیں کیتو آپ کے چتور تستان پر پیٹے ہوئے ہیں ماتا سے آپ کو لاب ہوگا ماتا سے کوئی اچھے سمہچار سننے کو ملیں گے آپ کو لیکن ماتا کے سواس پر آپ کو بھی سیز دھیان دینے کی جھرورت ہوگی جو بे�تی سنچار مات دیم سے کام کرتے ہیں لاب ہوگا جو بے بیکتی ہوومیوپیت کے ڈاکٹر ہیں کافی اچھا سمہ ہے جو بے بے دوکٹر ہیں سل چکچکسک ہیں آپ کے لئے سمہ کا اچھا ہونے والا ہے جو انسورنس ایجنٹ ہے آپ کے لئے سمہ اچھا نہیں ہوگا جو بے بے گورنمنٹ سے لاجنی کا کام کرتے ہیں آپ کے لئے سمہ بہت اچھا نہیں ہونے والا ہے چیندردی بیٹے ہوئے ہیں آپ کے کرکراسی میں چیندرمہ پوشنا چتر میں رہیں گے آپ کے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک یعنی سانی کی رشتر میں شانی دیو آپ کے بھاگ باؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں پراکر بھاو کو دیکھ رہا ہے پراکر بڑھا ہوا رہے گا بھاگ بھی اچھے رہیں گے لیکن سست رہیں گے بھاگ آپ کے ایک بچ کے پانچ منٹ کے بعد چیندرمہ چل جائیں گے بودھ کے اسولیسان چتر میں بودھ ہی آپ کے لگنیش ہیں اور بودھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے الیون تستان پر ستر اگری منگل میں تو بودھ کی پوزیسن بہت اچھی نہیں ہے اس لیے تھوڑے سے مانسک تناہ رہیں گے لیکن سمیں اچھا ہے آپ کا بودھیمان کافی رہیں گے آپ بودھی کے بل پر بہت سارے کام کو نہیں پڑ سکتے ہیں آپ ڈاکٹر کے لیے سمیں کافی اچھا ہوگا جو فیسن ریجائننگ کے کام کرتے ہیں سمیں کافی اچھا ہوگا آپ کے لیے سمیں کافی اچھا ہوگا جو دوا کے بیپاری ہیں سمیں کافی اچھا ہے جو پروپورڈی ڈیلنگ کا کام کرتے ہیں جو گیس کا کام کرتے ہیں جو بکتی بیسیز کر کے ڈاک گھر میں کام کرتے ہیں بھینڈر کا کام کرتے ہیں کمیسن ایجنٹ کا کام کرتے ہیں ساتھیں ساتھ چرمدیوگ والے کے لیے بھی سمیں کافی اچھا ہوگا آئے کیسیتی آپ کی اچھی رہے گی کرم کا چھتر آپ کا اچھا رہے گا بانی میں تھوڑی سی کٹھوٹا نہیں رہے گی بڑا ہی سوفٹ و میٹھا بانی بولیں گے آپ سمیں اچھا ہے نو بچ کے اکتالیس منٹ ایم سے لگ ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں بیدیش سے آپ کو لاغ ہونے کا سمیں ہے بیدیش سے اچھے سواچار سننے کا سمیں ہے جو دھرم گروہ ہیں یوگ گروہ ہیں آپ بیدیش سے آ سکتے ہیں اچھے اکتالیس دے سکتے ہیں آپ کے لئے سمیں کافی اچھا ہے یہ ایک بچ کے پانچ منٹ کے بعد چیندر دیو چلے جائیں گے بودھ کے نشتر میں جہاں سے گنڈ مول کا پرہرم ہو جائے گا بودھے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آئے بھاؤں میں بودھی کافی تیج رہے گی اسکول کولیج کا کام کرنے والے کو لاغ ہوگا جو شیشنری کا کام کرتے ہیں کتابوں کا کام کرتے ہیں آپ کو لاغ ہوگا ساتھی ساتھ کمیسن ایجنٹ والے کو کافی لاغ ہوگا پترکار بندو کو کافی اچھا سمیں آ جائے گا خوجی پترکار کے لئے زیادہ اچھا سمیں آئے گا تو سمیں ہر طرح سے اچھا ہے بڑا سمیں نہیں ہوگا آپ کا ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے چندرمہ چلے جائیں گا سلسان اچھتر میں تو سمیں آپ کا زیادہ اچھا جائے گا ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے چار بچ کے سنتالیس منٹ پی ایم تک سمیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں ہے ہر کام کو آپ بے حساب خوبصورت رنگ سے انجام دے سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سمیں ہے چار بچ کے پیتالیس منٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک سمیں ہے یہ سمیں تھوڑے سے ماتا سے آپ کو جبردست خلاب ہو سکتا ہے ماتا سے اچھے سوگات مل سکتے ہیں آپ کو لیکن ماتا کے سواس پر دھیان دینے کی ضرورت ہوگی جو میڈیا سیکٹر میں آپ کے لئے سمیں بہت اچھا ہوگا جو فلموں میں کام کرتے ہیں رنگ منچ پر گانا گاتے ہیں گانا گاتی ہیں ہوتل بے پار سے جورے ہوئے ہیں آرٹیفیسیل جولڈی سے جورے ہوئے ہیں جیبراد سے جورے ہوئے ہیں بہت خوبصورت سمیں ہے آپ کا تو کل ملا کر آج کے دن آپ کے لئے اچھا دن ہے آج کے دن شب رنگ ہے آپ کا ہرا اور شب انکھ ہے آپ کا دو آج کے دن کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا ہے آپ کو ساتھی ساتھ آج کے دن چینہ کا دال کسی بھی بسنو مندر کے پجاری کو دان کریں سواکی لو چینہ کا دال کسی بسنو مندر کے پجاری کو دان کریں کافی لاب ہوگا آپ کو دن آپ کو شب ہو کرکرا سی چندر دی وافی کی راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چینڈرمہ شنی کی نشدر میں سنی آپ کے اسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں رہیا چل لئے آپ کو باہن سابدانی سے چلانے کی ضرورت ہے سواس پر بھی سے دھیان دنے کی ضرورت ہے پیر میں چھوٹ لگنے کی سمبھابنا جادہ ہیں آپ کو مانسک تناہوں میں رہیں گے سوست بھی رہیں گے کوئی کام کرنے کا من نہیں کرے گا آپ کا اگر ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک چندرمہ رہیں گے آپ کے پوشنے چطر میں ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے اشوالی سانے چطر میں جو ایک گنڈ ملنے چطر ہے اور اشوالی سانے چطر کے سوامی بودھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دس سمستان پر سترو گری ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں بودھ بھی کیتو گینے چطر میں ہیں یاترہ سے کافی لاب ہونے والا ہے چھوٹے موٹے یاترہ ہوں گے سنچار مادیم سے لاب ہوگا پر اسی دیسوں کی یاترہیں کر سکتے ہیں آپ حالق یہ بودھ آپ کے کنلی میں اچھے گھرہ نہیں ہے بودھ بارمہ کا سوامی ہے بودھ تیرتیہ کا سوامی ہے دس سمستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بیدیس بھی جانے کی سمبابنہ پرول ہو سکتی ہے بیدیس سے بیپار میں آپ کو لاب ہوگا بیدیس پر دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے 11 تستان پر کافی اچھا ریجل دے رہے ہیں پنچان دوسری سے تیسرے کو دیکھ رہے ہیں پرکرم آپ کا بڑھے گا دھارمیک پرکرم آپ کا بڑھے گا سنتان سے آپ کو لاب ہونے جا رہے ہیں جی منساتی سے آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے پارٹنرشیب کے بیپار سے آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے انسورنس سیکٹر والے کو لاب ہونے جا رہا ہے تو 9 بج کے 41 منٹ ایم سے لے کے ایک بج کے 5 منٹ پی ایم تب کا سمیب یہ سمیب اچانک دھنلاب کا یوگ ہے اچانک دھنلاب ہو سکتا ہے لیکن سیر سٹرہ لوٹری سے آپ دور رہے ہیں آج سیر سٹرہ لوٹری سے نقصان کی سمبابنائیں زیادہ بنتی ہیں ایک بج کے 5 منٹ پی ایم کے بعد چندرمہ چلے جائیں گا سلیسہ نشتر میں جس کے سوامی بودھ آپ کے دسم استان میں بیٹھے ہوئے ہیں بودھ بھی کیتو کے نشتر میں ہیں کیتو آپ کے تیسرے استان میں بیٹھے ہوئے ہیں کیتو چندرمہ کی نشتر میں چندرمہ آپ کے لگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بودھ بھی تو آپ کی تیج رہے گی جو چاہیں گے آپ وہ کریں گے بھرم میں پڑھنی کی ضرورت نہیں ہے سمیب آپ کا یہ کافی اچھا ہے خاص کر کے جو سنچار مادم سے کام کرتے ہیں جو جو ریسیل سیوا میں کام کرتے ہیں جو اسکول کا پیپار کرتے ہیں جو چارٹر ایکاؤنٹنٹ ہیں سمیب آپ کے لئے اچھا ہی نہیں بہت اچھا ہوگا چار بچ کے پیٹھالیس منٹ پی ایم سے لگے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا سمیب یہ سمیب یاترہ کا سمیب ہے گھومنے فڑنے کا پرگرام بنا سکتے ہیں دھارمی کی یاترہیں بھی کر سکتے ہیں لمبی دوری کی یاترہیں بھی کر سکتے ہیں فلموں میں کام کرنے والے کو کافی لاب ہوگا جو رنگونج میں کام کرتے ہیں کافی لاب ہونے جا رہا ہے یہ سمیب آپ کو بہت اچھا سمیب ہے ہدایت میں بس باہن سابدانی سے چلانے کی ضرورت ہوگی آپ کو باہن چلانے میں کسی طرح کا کوئی کمپرمائز نہ کریں سواس پر بلکل دھیان دیں آج کے دن سبرنگ ہے آپ کا اجلا اور شب انکھ ہے آپ کا نو آج کے دن ہنمان چلی سب کا پاڑ جرور کریں ہنمان مندری جرور جائیں دیکھیں سنی آپ کے اسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھے ریزرٹس نہیں دیتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں لیکن گھٹنا در گھٹنا کا یوگ پیدا کرتے ہیں ہنمان جی کے مندر میں جائیں سندر کانٹ کا پاٹ کر لیں وہیں پر آپ ساتھی ساتھ کالا چنا کالا چنا گریبوں میں بیترن کریں کافی لاب ہوگا آپ کو دن آپ کا شب ہو سنگ راسی لیکنے سنگ راسی کے سوامی آپ کے بھاگ میں بیٹھے ہوئے ہیں سورج دیب لیکن ستروں گری ہیں لیکن اپنے ہی نیچتر میں ہیں پاورپل ہیں اور شنگ راسی میں چیندرما بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بارمیہ ستھان پر پوری دن رہیں گے بارمیہ ستھان پر یاترہ کو اپنے آپ سے دور رکھیں کسی بھی آج کے دن کسی بھی لالچ میں نہ پرے اچادکاریوں سے بہسہ بہسی نہ کریں اگنی سے بچ کر رہیں اتدک دھوپ سے بچ کر رہیں زیادہ بدھیمان بڑھنے کی کوشش نہ کریں کام سے کام میں مطلب رکھیں تو دن اچھا ہے جیون ساتھی سے تھوڑے سے تناؤ رہیں گے آپ کو جیون ساتھی کا تناؤ ختم نہیں ہوگا آپ کا ساتھی سات کسمت کو جو سات دینا چاہیے تھا کسمت وہ سات نہیں دے گا حالانکہ بھاگ وہاں میں سورج اچھ کے بیٹھے ہوئے ہیں شکر بیٹھے ہوئے ہیں بودھ بیٹھے ہوئے ہیں تو فلموں میں کام کرنے والے کو لاب ہوگا فیسن ڈیجائنر والے کو لاب ہوگا جو رنگ منچ میں کام کرتے ہیں کلا کے کسی بھی چھتر میں ہیں ہوگا پتہ سے آپ کو لاب ملے گا گیہوں کے بیپاری کو لاب ملے گا دال چاول کے بیپاری کو لاب ملے گا تو سمیں بڑا نہیں ہے لیکن جیون ساتھی سے تناؤ رہیں گے جمین جاہدات کے کام میں جتنا سابدھانی بڑھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں بجلی سے بچ کے رہے ہیں اگنی سے بچ کے رہے ہیں بہتے پانی میں نہانے سے بچ کے رہے ہیں آپ نو بچ کے ایک تالیس منٹ اہم سے لے گئے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں اچھا ہے آپ کا بورا سمیں نہیں ہے ہر طرف سے لاب ہوں گے کنڈم پڑیوار سے بھی لاب ہوگا بدیس سے لاب ہوگا سنچار مادم سے لاب ہوگا تو یہ سمیں آپ کے لئے بورا نہیں ہے سمیں اچھا ہے سیر سٹا لوٹری سے دور رہیں سیر سٹا لوٹری میں اچانک آپ کو آئے دکھلائی دے گی لیکن سام ہوتے ہوتے وہ آئے کتنے آئے کو لے کے چلا جائے گا تو سیر سٹا لوٹری سے بچ کے رہیں ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم کے بعد چندرمہ چلے جائیں گا سلیسہ نشتر میں گنڈمول نشتر کا پرارم ہو جائے گا اور سلیسہ نشتر کے سوامی بودھا آپ کے نمہ مستانے بیٹے ہوئے ہیں کیدو کے نشتر میں جمین جائدات سے تھوڑے سے آپ کو مدوید ہو سکتے ہیں جمین جائدات میں کٹم پڑیوار سے مدوید ہو سکتے ہیں کٹم پڑیوار کو آپ ایک رتی نہیں لگائیں گے کٹم پڑیوار کو بھگانے کے چکر میں رہیں گے کٹم پڑیوار سے کوئی مطلب نہیں رکھنے والے ہیں آپ تو ایک بچ کے پانچ مینٹ پی ایم سے لے کے چار بچ کے سیتالیس مینٹ پی ایم تک کا سمیں بھاگ سے آئے ہو سکتے ہیں آپ کو پیٹلانل پروپٹی سے آئے ہو سکتا ہے آپ کو بیدیسوں سے آئے ہو سکتا ہے آپ کو اسکول کے بیپاری کے لیے بہت اچھا سمیں ہے تو کھل ملا کر یہ سمیں آپ لوگ سبوں کے لیے اچھا ہے چار بچ کے چھالیس مینٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے اکتالیس مینٹ پی ایم تک کا سمیں ہے یہ سمیں تھوڑے سے سنچار مادیم سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا سنچار مادیم کے اپکران میں کافی پروبلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ کو زیادہ تکلیف کی سمبھاونایاں بنتی ہیں کٹم پڑیوار سے بھی تھوڑے سے اس سمیں مدوید رہے ہیں کسی کو آپ دیکھنا نہیں چاہیے تو چار بچ کے پیتالیس منٹ پی ایم سے رہے گا دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا سمیں فلموں میں کام کرنے والے کو لاب ہوگا پروسیوں سے آپ کو لاب ہوگا جو اسٹیج سو کرتے ہیں آپ کو لاب ہوگا جو اسٹیج ایونٹس وغیرہ کرتے ہیں آپ کو لاب ہوگا لیکن ایک آنکھ میں پروبلم ہرنے کی سمبھاونایاں پرول ہیں آج کے دن شب رنگ ہے آپ کا گلابی اور شب انگھ ہے آپ کا تین آج کے دن سورج کو جل جلور چراب ہے ماتا پیدہ کا پیچھو کے پرنام جرور کریں آج اپنے بڑے بھائی کا پیچھو کے پرنام کریں آپ بڑے بھائی کا اور گیتری منٹ کا جرور جاپ کریں آپ دن آپ کا شب ہو کنیہ راسی چندر دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آئے بھاؤں میں کیا ساندار سمیں ہیں آپ کا اور چندر ماں سنی کے نشدر میں ہیں سانی دیو آپ کے چھٹھے استانے بیٹھے ہوئے ہیں چندر ماں سے سانی دیو اسٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے سے سترو پدرب ہوں گے آپ کو لیکن سنی چلے گئے ہیں پوروبا بھادر پدر نشتر میں جس کے سوامی ہے بیرسپتی دیو اور بیرسپتی دیو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بھاگ بھاؤں میں ایک چیزہ آپ جان جائیے جو بیدیسوں سے کام کرتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہوگا جو انڈین فورن سرویس میں ہیں آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہوگا جو بیدیس ٹور کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اچھا سمیں ہوگا جو پڑتیوکتہ پڑیچھا دے رہے ہیں چھاتر چھاتر آئے ہیں آپ کے لیے بہت اچھا سمیں ہے اچھے سمیں آپ کے کرم کو برہانے کے لیے ہیں اچھے سمیں بیٹھ کے پیسہ آنے کا نہیں ہے اچھے سمیں کا مطلب ہے کہ آپ کرم کریں گے ہر کرم کا کفل ملے گا اگر کہیں سے تروٹی بھی ہو جاتی ہے تو پرموز کو چھما کریں گے تو نو بچ کے ایک تالیس منٹ اہم سے لے ایک بچ کے پانچ منٹ پی اہم تک قسم ہے بڑا سمیں نہیں ہے لاب ہوگا باہن سابدھانی سے چلانے کی ضرورت ہے ماتا کا سواست اچھا رہے گا پتا کے سواست سے پریشانی ہو سکتی ہے اچھا دیکاریوں سے جھنجہ ٹرائی سے دور رہے ہیں آپ ایک بچ کے پانچ منٹ پی اہم کے بعد چندر دیف سے جائیں گے بودھ کے نشدر میں اور بودھ آپ کے اسٹرم میں بیٹھے ہوئے ہیں بودھ آپ کے لگن باؤ کے سوامی ہے بودھ آپ کے راسی باؤ کے سوامی ہے اسٹرم میں بیٹھے ہوئے ہیں بودھ دیف کیتو کے نشدر میں ہیں کیتو دیف بی ایف آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک بچ کے پانچ منٹ کے بعد سواست میں کسی بھی طرح کا کمپرمائج اچھت نہیں ہوگا پورن روپ سے سواست پر دھیان دیں دماغ کو بالکل کنسنٹریٹ کریں ملیٹیشن میں رہے ہیں آپ من میں اجیاد بھائے آپ کو پریشان کر سکتا ہے تیکنی جو بکتی بیسیس کر کے ریسرچ ہلڈر ہیں آپ کے لئے سمیں اچھا ہوگا جو خوجی پترگاڑ ہیں آپ کے لئے سمیں اچھا ہوگا جو بھیجلنس میں ہیں جاسوس ہیں سی بی آئی ہیں ایڈی میں کام کرتے ہیں کیا ساندھر سمیں ہوگا آپ کا تو ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے لے کے چار بچ کے سنتالیس منٹ پی ایم تک سواست پر دھیان دینا جروری ہے کسی سے کرچ نہ لیں کسی سے کوئی کرچ دیں چار بچ کے چیالیس منٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک سمیں یہ سمیں بھی سواست کے لئے اچھا نہیں ہے آپ کا من تھوڑے سے بے چین رہیں گے الٹے پلٹے دماغ میں بات آ سکتے ہیں لیکن سارا بات جو آ رہے ہیں آپ کے دماغ میں گہر اچت ہے سمیں آپ کا بہت برا نہیں ہے لیکن سواست پر دھیان دینا ہوگا سنچار مادیم سے جو اس سمیں کام کرتے ہیں آپ بہت اچھا لاب کما سکتے ہیں جو بیدیسوں سے کام کرتے ہیں بہت اچھا لاب کما سکتے ہیں جو خوجی پدرگاڑ ہیں اسے میں بہت اچھا اللہ آپ کو ماہ سکتے ہیں آج کے دن صبح رنگ ہے آپ کا اجلا اور شب انکھ ہے آپ کا تین آج کے دن آپ حنوان مندر ضرور جائیں حنوان جی کے حنوان جی کو اگارہ کو پیپل کا پتہ لیں اس میں جیسریڈام لکھیں لال دھاگے سے مالا بنائیں اور حنوان جی کے گلے میں ڈالیں حنوان جی کے بائیں کندے کا سندور اپنے ماتھا پر لگاویں گلے میں لگاویں اور وہیں بیٹھ کر آپ حنوان چلیسہ کا ایک گارہ بار پاٹ کر لیں ہر طرح کا سنکٹ دور دن آپ کا شب تولہ راسی چیندر دی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے دس سمستان پر کرک راسی میں اور چیندر ما ایک بچ کے پانچ منٹ تک سنی کے نشط میں رہیں گے سنی آپ کے پانچم میں بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ پانچم سنی کو بہت اچھا سنی نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ پہلی درشتری تو تیسری درشتری آپ کی پڑھ جاتی ہے بیپار اسٹھان پر جیونساتھی کے اسٹھان پر تو بیپار میں بھی نقصان کرتے ہیں جیونساتھی کو بھی نقصان کرتے ہیں ساتھ میں درشتری آپ کے آئے بہت پڑھ جاتی ہے تو آئے کو بھی تھوڑے سے روک دیتے ہیں اور دسویں درشتری آپ کے پیٹرنل پروپٹی کے حسنے پڑھتی ہے تو پیٹرنل پروپٹی سے بھی نقصان ہوتا ہے تو سنی کا پانچم میں ہونا بہت اچھا نہیں ہے تو یہ سمیاب کے لیے بہت اچھا نہیں ہے سنٹان پر بھی بھی سیس خیال لکھیں گے جیونساتھی سے تھوڑے سے نوک جھوک رہے گا کافی تھکے ہوئے محسوس ہوں گے آئے کا بھی جو بردھی ہونی چاہیے تھی وہ بھی سنی روکے ہوئے ہیں لیکن سنی ابھی چلے گئے ہیں آپ کے بریسپتی کے نشدر میں اور بریسپتی دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اسٹم میں اچانک دھنلاب ہو سکتا ہے اچانک کوئی بڑا ڈیسیجن لے سکتے ہیں اچانک اس نوکری کو چھوڑ کے دوسرے نوکری میں جا سکتے ہیں جو بھی کریں گے اچانک ہی کریں گے لیکن پیٹ میں پروپٹی میں مرنے کی سمبابنہ بنتی ہیں آپ کو سواست پر دھیان دینا جروری ہے نو بج کے ایک تالیس منٹ ایم سے لے کے ایک بج کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمائے یہ سمائے اچانک دھنلاب کا ہے سیر سٹا سٹا لوٹری سے آپ کو اچانک لاؤ ہو سکتا ہے لیکن سیر سٹا لوٹری جوکیم کبھی سے آپ اپنے بیویک سے کریں ایک بج کے پانچ منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے جس کے سوامی بودھ دیو آپ کے سبتم مستان پر بیٹھے ہوئے ہیں سترو گری بیٹھے ہوئے ہیں بودھ جس راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی راسی سے منگل بارمے میں بیٹھے ہوئے ہیں سترو کا سمن تو کریں گے لیکن پارٹنر شیف کے بیپار سے تھوڑے سے نقصان ہو سکتا ہے جیون ساتھی سے تھوڑے سے تناہ ہو سکتا ہے جیون ساتھی سے بگشک آپ کو ہو سکتا ہے آئے میں تھوڑے سے کمی ہو سکتی ہے آپ کو پیٹرنل پروپرٹی میں تھوڑے سے نقصان ہو سکتا ہے پیٹ میں تھوڑے سے درد رنے کی سمبابنہیں زیادہ پرول ہیں لیور پنگریاز میں انفیکشن کی سمبابنہیں زیادہ پرول ہیں بیدیش سے لاب آپ کو ہونی تہے ہے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے لے کے چار بچ کے سہتالیس منٹ پی ایم تک قسم ہے آپ کا اچھا ہے چار بچ کے سہتالیس منٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک قسم ہے بیدیش سے آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے بیدیس سے اچھے سماشار سننے ملنے جا رہے ہیں جو بکتیب انڈریان فورن سارو کیسے سمیں کام کرتے ہیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں جو بکتیب بیدیس جانا چاہتے ہیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں ہوگا جو چھاتر چھاتر ہیں بیدیس میں پرائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے لئے بھی سمیں بہت اچھا ہوگا ساتھ ساتھ رومینٹچ School بھی کافی رہے گے آپ راتری میں کہیں نے کہیں سے آپ کو فائدہ ہونے کی سمبابنہیں بنتی ہیں کنیا سنتان سے آپ کو اچھے سماچار سننے کو ملے گے آج کے دن سب رنگ ہے آپ کا اجلا اور شب انکھ ہے آپ کا آٹ آج کے دن ہنمان چلیسہ کا جور پارٹ کریں میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے لیکن ہنمان چلیسہ کا جور پارٹ کریں ساتھی ساتھ آج کے دن گائے کا دودھ سوا کی لو کسی بھی بجر پروہیت کو دان کریں آپ اچانک دھن کے لاب بھر جائیں گے آپ کے دن آپ کا شب ہو برسکرا سے چیندر دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بھاگ بھاؤں میں کرکراسی میں اور چیندرما شنی کے نچتر میں پشن چتر میں سنی دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چتورتستان پر چیندرما سے سنی اسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں سنی چتورتستان پر ہے ماتا کے سواس پر آپ کو دھیان دینا پرے گا شنی دے بریسپتی کے نچتر میں ہے بریسپتی دے بیٹھے ہوئے ہیں پارٹنرسپ کے بیپار سے آپ کو لاب ہوگا جیون ساتھی سے آپ کو لاب ہوگا سیر سٹرہ لوٹری میں اچانک آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے جو لب ایفیرز میں ہے آپ کا لب ایفیرز فینس میں ہے تو کہیں اچھا سمیں ہے کہیں برا سمیں ہے پارٹنرسپ کے بیپار سے آپ کو لاب ہوگا من سممان پر تشتہ آپ کا بڑھا ہوا رہے گا انکم کے اچھے سورس ہوں گے آپ کے بیدیس سے آپ کو لاب ہوگا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنے گا سمیں برا نہیں ہے آپ کا نو بج کے ایک تالیس منٹ ایم سے رکھیں ایک بج کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں پارٹنرسپ کے بے پار سے لاب ہونے کا سمیں ہے یہ سمیں جو پرشاشنی کے دکھا رہی ہیں آپ کو لاب ہونے کا سمیں ہے آپ کے پرموشن ہونے کا سمیں ہے یہ سمیں جو ڈاکٹر ہیں آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہے جو ہو بھی اپیس کے ڈاکٹر ہیں آپ کے لئے جیادہ اچھا سمیں ہے خاص کر کے جو سرجن ہیں آپ کے لئے بہتر سمیں ہے جو مہلہ ہیں ڈاکٹر ہیں آپ کے لئے بہتر سمیں ہے سنتان کے ماتے میں چھوٹ لگنے کی سمبابنائیں بڑھتی ہیں سنتان اُلٹا پُلٹا کام کر سکتے ہیں جسے جو ڈیسیل پروگرم کی سمبابنائیں بڑھتی ہیں آپ کی تو نو بج کے ایک تالیس منٹ ایم سے لے کے ایک بج کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں ہے یہ سمیں اچھا سمیں ہے بڑا سمیں نہیں ہے ایک بج کے پانچ منٹ کے بعد چندرمہ چل جائیں گے شلیشہ نشدر میں بودھ کے نشدر میں بودھ آپ کے چھٹھے استانے بیٹھے ہوئے ہیں جو اسکول کا کالیج کا کام کرتے ہیں آپ کے لئے اچھا سمیں نہیں ہوگا جو چارٹڈ ایکاؤنٹ ہے آپ کے لئے اچھا سمیں نہیں ہوگا جو بینکنگ سیوہ میں ہے آپ کے لئے اچھا سمیں نہیں ہوگا دوستوں سے لون لینے کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کو تو چار بچ کے 45 مینٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے 41 مینٹ پی ایم تک قسم ہے یہ سمیہ دوستوں سے لون بھی لے سکتے ہیں گھومنے فرنے کا لمبا پروگرام بنا سکتے ہیں کیمکل انڈسٹری والے کو اس سمیہ لاب ہونے کی سمبابنائیں بڑھتی ہیں ساتھی ساتھ خرج کی کافی عدیتہ رہے یہ مہلہوں سے آپ کو جھنجر ٹرائی ہو سکتا ہے خرج کی عدیتہ سے بچنا ہے آپ کو آج کے دن شب رنگ ہے آپ کا اجلا اور شب انکھ ہے آپ کا نو ہنمان مندر جائیں کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے میں نے بتا دیا ہے لیکن آج کے دن کسی بھی قیمت پر سبا کی لوگ یہ ہوں گنیس مندر کے پجاری کو دان کریں آپ کا دن آپ کا شب دنورہ سے چندر دے بیٹے ہوئے ہیں آپ کے اسٹم میں اور چندر ماں ہے سنی کے نشتر میں ایک بچ کے پانچ منٹ دو پھر تک شنی دیو آپ کے تیسرے میں بیٹے ہوئے ہیں اسٹم سے اسٹم میں بیٹے ہوئے ہیں چندر ماں سے سنی اسٹم میں بیٹے ہوئے ہیں سمیں آپ کا کہیں سے اچھا نہیں ہے سواس پر آپ بلکل دھیان دیں سواس میں کسی طرح کا کمپرمائز کرنا آپ کے لیے بہت ہی گھاتک ہوگا ستروتہ کی بھاؤ لوگوں سے رکھنا بند کریں بیرس پتی دیو چلے گئے ہیں آپ کے چھٹے استان پر بیرس پتی دیو آپ کے کرتی کا نشتر میں ہے سورج کی نشتر میں ہے بڑے بڑے لوگوں سے آپ دوسمن ہی لے سکتے ہیں دوسمن بنانا بند کریں جو آگے جا کے آپ کے لیے خطرناک ہوگا اگر نہیں بنانا بند کریں گے تب لب ایفیرز کے لیے سمیں اچھا ہے جمین جائدات کے لیے سمیں اچھا ہے ماتا کے سواس کے لیے سمیں اچھا نہیں ہے ماتا کے سواس پر دھیان دینا ہے یاترہ کا کسی طرح کا پروگرام نہیں بنانا ہے یاترہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے بیدیس میں کسی طرح کا لمبا نویس نہیں کرنا ہے اس میں بھی آپ کو کافی پریشانی ہوگی الیکٹرن اس کے بیپاری کے لیے اچھا سمیں ہوگا ہومیوپیٹھ ڈاکٹر کے لیے اچھا سمیں ہوگا جو ڈاکٹر سرجن ہے آپ کے لیے اچھا سمیں ہوگا لیکن جو پولٹیسین ہے آپ کے لیے سمیں کہیں سے خڑاب نہیں ہے آپ کے لیے بھی سمیں اچھا ہے تو دن آپ کا بڑا نہیں ہے لیکن آپ کو اپنی عادتوں میں صدھار لانی ہوگی پیٹ میں درد رہنے کی سمبابنہیں زیادہ ہیں بہتے پانی میں آپ ننہیں اصر سست سے بچ کے رہیں بجلی سے بچ کے رہیں کیچن میں جانے سے پرہج رکھیں نو بج کے ایک تالیس منٹ ایم سے رکھیں ایک بج کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں اپنے بھی آپ کے سطروں بن سکتے ہیں پروسی بھی آپ کے سطروں بن سکتے ہیں یہ سمیں آپ کے لیے بہت اچھا سمیں نہیں ہے جائدات کے لیے آپ کو لوگوں سے دسمنی ہوگی ہر کام کو سن سمجھ کے کریں یہ سمیں آپ کے لیے بہت اچھا سمیں نہیں ہے بس میں کام کرتے ہیں کمیسن ایجنڈ کا کام کرتے ہیں بینڈر کا کام کرتے ہیں سنچار مادہم سے کام کرتے ہیں پرنٹن کا کام کرتے ہیں اچھا سمیں ہے تو ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے رکے چار بچ کے سیتالیس منٹ پی ایم تک کا سمیں اچھا ہے چار بچ کے پیتالیس منٹ پی ایم سے رکے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں الیکٹرونکس فیت چھتر والے کو کافی لام ملے گا جو سنچار مادہم سے کام کرتے ہیں کافی لام ملے گا جو گروسلی کا بے پار کرتے ہیں کافی لام ملے گا جو کتابوں کا بے پار کرتے ہیں کافی لام ملے گا جو کمیسنر ایجنٹ ہیں پوسٹ اوپیز میں کام کرتے ہیں آپ کو لیے کافی اچھا سمیں ہے تو آج کے دن تھوڑے سے رومانٹک زیادہ رہیں گے بہت ساری وائفتی لب میریج بھی کر سکتے ہیں تو دن بورا نہیں ہے آپ کا آدتیں بڑی ہیں آدتوں کو صدھا رہے ہیں ندی میں سنان نہ کریں بجلی سے دور رہیں کچن میں جانے سے دور رہیں اسطسس سے دور رہیں زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے آپ کو آج کے دن صبح رنگ ہے آپ کا شمکیلہ اور شب انگ ہے آپ کا ساتھ آج کے دن ہنمان چلیسہ کا جرور پاٹ کریں آپ ساتھی ساتھ آج کے دن سیوالے جرور جائیں آپ شبلنگ پر پنچامرد دھیرے دھیرے چراتے ہوئے اس مندر کا جاہب کریں اوم جنگ شہمہ پالے پالے اوم جنگ شہمہ پالے پالے اوم جنگ شہمہ پالے پالے کافی لاب ہوگا آپ کو دین آپ کا شب ہو مگر آسی چندر دیب آپ کے سبتم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شنی کے پھوشن چتر کے ہیں بڑا ہی پیارانا چتر ہے پھوشن چتر شنی دیب بیٹھے ہوئے ہیں چندرما سے اسٹرم میں کس کے نشتر میں ہے بریسپتی کے نشتر میں ہے بریسپتی کہاں ہے پنچام میں بہت اچھا سمیں ہے آپ کا سنتان کے لیے اچھا سمیں ہے جن کے سنتان بیروجگار ہے ان کے لیے اچھا سمیں ہے جن کے سنتان پرتیوکتہ پریچہ دے رہے ہیں ان کے لیے اچھا سمیں ہے سمیں اچھا ہی نہیں بہت اچھا ہے دھن کا سنچے کریں گے آپ پراکرم آپ کا بڑھا ہوا رہے گا جو بکتی سرکاری نوکری کرتے ہیں آپ کے لئے بہت اچھا سمیں ہے لیکن جو بکتی پہلے سے ہردے روگی ہیں سمر کے کام کرنے کی ضرورت ہوگی آپ کو سورج دیو اپنے ہی نچتر میں ہے کیرتی کا نچتر میں ہے چطورتستان پر اور سورج کی راسی آپ کے اشٹم بھاؤ کی راسی ہے تو ہردے روگی جو پہلے سے ہیں سابدانی بڑھنا ہے آپ کو لاپرباہی میں بات کو نہیں نکالنی ہے آپ کو پراکرم بڑھا ہوا رہے گا اسٹوڈینٹ کے لئے بہتر سمیں ہے پرتیوکتہ پرکشہ والے دینے کے لئے بہتر سمیں ہے آئے کے لئے اچھا سمیں ہے مان سمان پرتشتہ کے لئے بھی اچھا سمیں ہے ہاں گلت راستے پر چلنے سے بچنا ہوگا آپ کو سوٹ کٹ سے چلنے سے بچنا ہوگا آپ کو سوٹ کٹ میں نہ چلیں تو زیادہ اچھا ہے نو بچ کے ایک تالیس منٹ ایم سے لے کے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک قسم ہے اچھا سمیں ہے آپ کا بدیس سے بھی لاغ ہوگا سنتان سے بھی لاغ ہوگا پرتیوکتہ پرکشہ والے کو بھی لاغ ہوگا ہر طرح سے اچھا سمیں ہے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے چندرمہ چلے جائیں گا اشفلے سنہ شدر میں جس کے سوامی بودھا آپ کے چطور تستانے بیٹے ہوئے ہیں بودھا آپ کے کنلی میں اچھے گھرہ ہیں بھاگ بھاو کے سوامی ہیں بودھا آپ کے کنلی میں روگ بھاو کے بھی سوامی ہیں روگ بھاو سے گھر میں ستانے بیٹے ہوئے ہیں ہر طرح کی منوکامنہیں پوری ہوں گی آپ کی جو گروسری کے بے پاری ہیں کافی لاغ ہوگا جو کمیسن ایجنٹ کا کام کرتے ہیں کافی لاغ ہوگا جو سنچار مادنم سے کام کرتے ہیں کافی لاغ ہوگا جو کمپیوٹر دیوک سے جروہ ہوئے ہیں کافی لاب ہوگا جو ٹیچر ہیں پروپیشتر ہیں بینکنگ سیوا میں ہیں آپ کے لیے سمی اچھا ہی نہیں بہت اچھا ہے تو ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے لگے چار بچ کے سنتالیس منٹ پی ایم تک کا سمی بہت اچھا ہے چار بچ کے سنتالیس منٹ پی ایم سے لگے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا سمی کافی ڈیپلومیٹک رہیں گے آپ جو بیٹی بیسیس کر کے نیتا ہیں الیکشن لگ رہے ہیں آپ جیادہ ڈیپلومیٹک رہیں گے بدھی آپ کی کافی تیش کام کرے گی حالانکہ منگل میس راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں میس راسی کے سوامی منگل سے بار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پروسیوں سے بھی آپ کو تھوڑے سے مطبیت ہو سکتے ہیں جمین جہداد والے کے لیے اچھا سمیں نہیں ہوگا جو بدھت اپکرین کا کام کرتے ہیں اچھا سمیں نہیں ہوگا لیکن جو بدھی سے کیمکل کا ایمپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں جو بدھی سے فرنیچر کا ایمپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں پلائیوٹ کا ایمپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ کے لیے سمیں اچھا ہے چار بچ کے پیتالیس منٹ پی ایم سے رہے گے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا سمیں سنچار مادم سے آپ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے اشانک بیدیس سے اچھے سماچار سننے کو مل سکتے ہیں ساتھی ساتھ کافی رومنٹک موڈ میں بھی رہیں گے ساجو سجا کے گھر کا کافی سمان کر دیں گے ای ایمائی پر بھی کافی سمان کر سکتے ہیں آپ لیکن جو ہردیر ہوگی ہیں پہلے سے سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے ایک آنکھ میں پروڑل ہونے کی سمباب نہ ہے تو آنکھیں ڈاکٹر سے ضرور ملے آج کے دن صبح رنگ ہے آپ کا پیلا اور شب انکھ ہے آپ کا دو آج کے دن کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی بتا دیا ہے اس کو ضرور دیکھ لیں آپ دن آپ کا شب ہو کمبرہ سے چھنی کی سارساتھی سے تو گرسیت ہیں آپ سنی آپ کے لگن میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں سنی آپ کے کونڈلی میں بریسپتی کے نشتر میں چلے گئے ہیں بریسپتی چتر تستانے بیٹھے ہوئے ہیں سمیں اچھا ہے آج کے دن چندر دیو آپ کے چھٹھے استان میں ہے چندرمہ سنی کے نشتر میں ہے سواس پر دھیان دینے کی ضرورت ہوگی سردی خانسی سے بچنا ہوگا آپ کو بہتے پانی میں نہانے سے بچنا ہوگا آپ کو سردی خانسی کا پرکوب زیادہ ہوگا جنہیں استما کا پروبلم ہے ان کو زیادہ پروبلم ستائے گا پراکرم تو آپ کا تدھک بڑھا ہوا رہے گا بانی ہمیں بھی کافی کر 34inhas اور تھریسی ابد روانی بھی آپ بول سکتے ہیں جو بے اکتی جوجسی ہیں آپ کے لئے سمیں کافی اچھا ہے جو بے اکتی تنتر منترین کرتے ہیں آپ کے لئے سمیں کافی اچھا ہے جو سرجن ہیں آپ کے لئے سمیں کافی اچھا ہے جو ہومی اوپیت کی ڈاکٹر ہیں آپ کے لئے سمیں بہت اچھا ہے تو سنی کی سارساتھی میں سنیinde سے لاب ملنے کی سمبابنہ ہے جنتہ سے آپ کو لاب ملنے کی سمبابنہ ہے جو جنتہ پروپٹی ہیں آپ کو زیادہ لاب ملے گا جو جنتہ کے بیچ میں فیمس ہیں آپ کو اور زیادہ لاب ملے گا سمیں آپ کا اچھا ہے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم کے بعد چندر دیو چلے جائیں گے آپ کے اشولیسہ نشتر میں جو گنڈ مون نشتر ہے اس نشتر میں جن ملنے والے سب ہی بچے گنڈ مون ہوگی آپ کو بریسپتی آپ کے کنڈلی میں اشٹم مستان کے سوامی ہے بریسپتی آپ کے کنڈلی میں پنچم مستان کے سوامی ہے بریسپتی اشٹم مستان سے اشٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں جلدواجی میں کوئی کام نہ کریں گے باہان بالکل سابدانی سے چلانے کی ضرورت ہوگی کسی بھی طرح کا اتدھک رسک لینا آپ کے لیے اوچھیت نہیں ہوگا سنتان کو تھوڑے سے ادھک رسک لینے سے بچائیں سنتان سے تھوڑے سے مدھوید رہ سکتے ہیں چار بچ کے پہتالیس منٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے اکتالیس منٹ پی ایم تک کا سمیں بہت اچھا سمیں نہیں ہے آپ کا رنگ منج پہ جو کام کرتے ہیں آپ کو سپلتا ملے گی جو فرموں میں کام کرتے ہیں آپ کو سپلتا ملے گی جو گانا گاتے ہیں گانا گاتے ہیں آپ کو سپلتا ملے گی لیکن یہ سمیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہے جلدبازی میں کام نہ لیں کوئی بھی ڈیسیجن جلدی نہ لیں ہر ڈیسیجن کو سن سمجھ کے لینے کی سکتی پیدا کریں آپ آج کے دن سبح رنگ ہے آپ کا چمکیلہ اور شب انکھ ہے آپ کا پانچ آج کے دن سندر کانڈ کا جرور پاڑ کریں آپ سندر کانڈ کا کسی بھی قیمت پر پاڑ کریں اور ہنوان مندر جرور جائیں آپ ہنوان جی کے گلے میں پیپل کے پتہ میں جیسری راملی کے گارہ پتہ میں مالا بنا کے ہنوان جی کے گلے میں چہرہویں آپ ہنوان جی کے بائیں کندے کا سندور اپنے ماتھا گلے اور نا بھی میں لگاویں اور وہی پہ بیٹھ کے حرمان چلیسہ کا جرور پاڑ کریں آپ دن آپ کا شب ہو مین راسی چندر دیب آپ کے کرک راسی میں بیٹھے ہوئے جو پنچم بھاو کی راسی ہے چندر ماہ سنی کی رشتر میں ہے سنی آپ کے بڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں بیدیس سے کچھ لاب ہو سکتا ہے سنتان سے تھوڑے سے آپ کو پھوسیاں نہیں ملے گی سنتان کے قارن آپ چندت زیادہ رہ سکتے ہیں جیبن ساتھی سے کافی تنہوں کی استیتی نہیں رہے گی جیبن ساتھی سے کافی مل کے چلیں گے جیبن ساتھی سے سنبند آپ کا اچھا بنا ہوا رہے گا بھاگ آپ کا پربل رہے گا گسے کی ادکتا رہے گی بلڈ پریشر بڑھا ہوا رہے گا آنکھ میں تکلیف رہے گی آپ کو آئے کے سروت اچھے رہیں گے لیکن بہت زیادہ آئے کے سروت آپ کے رہیں گے نہیں لیے 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 لی ہوگا جو دھرم گروہ ہیں یوگ گروہ ہیں آپ کے لئے سمیں اچھا ہوگا تو نو بچ کے اکتالیس منٹ ایم سے لے کے ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم تک کا سمیں بیدیس سے اس میں آپ کو لاب ہونے کی ستھیاں بنتی ہیں ہیوی مسنری سے لاب ہونے کی ستھیاں بنتی ہیں آپ کی ٹرانسپورڈنگ کے کام سے لاب ہونے کی ستھیاں بنتی ہیں خنیش پدار سے بھی دیسوں سے لاب ہونے کی ستھیاں بنتی ہیں ایک بچ کے پانچ منٹ پی ایم سے چندرمہ چل جائیں گے اشتریلشتہ نشتر میں جس کے سوامی بودھ ہیں بودھ آپ کے دوتی استان ہے بیٹھے ہوئے ہیں دبانی میں آپ کی کوٹ نیتی والی بانی رہے گی بودھ کے ہیں کیتو کے نشتر میں کیتو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں سیونت استان پر تو جیبن ساتھی سے بھی کوٹ نیتی والی بات کریں گے آپ جنتا سے کوٹ نیتی والی بات کریں گے ہی کریں گے آپ جو پولٹیکس میں ہیں آپ کے لیے کافی اندہ سمیں ہوگا جو بیکتی پہلے سے جوڈیسیل پروڑم میں چل رہے ہیں سمیں تھوڑا سا اچھا ہے لیکن سابدانی بتنے کی ضرورت ہوگی چار بچ کے پیتالیس منٹ پی ایم سے رہے کے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں پولٹیکسیلوں کے لیے کافی اچھا ہے بانی آپ کے کافی ڈیپلومیٹک رہے گی پارڈنرشپ کے بیپار سے آپ کو کافی لب ہونے جا رہا ہے بیو بکتی سنچار مادیم سے کام کرتے ہیں لب ہونے جا رہا ہے یہ سمیں آپ کے لیے کافی اچھا ہوگا تو چار بچ کے پیتالیس منٹ پی ایم سے لے کے دس بچ کے ایک تالیس منٹ پی سمیں اچھا ہے رومنٹک بھی کافی رہیں گے آپ فلموں میں کام کرنے والے کو کافی لاب ہوگا تھوڑے سے بلڈ پریشر آپ کے برے رہ سکتے ہیں تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو بانیاں آدیس دینے والی ہوگی تو اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے لیکن جو فورن سرویس میں کام کرتے ہیں آپ کے لیے سمیں کافی اچھا ہوگا آج کے دن سبرنگ ہے آپ کا گلابی اور شب انکھ ہے آپ کا دو آج کے دن آپ کیا کرنی ہے نہیں کرنی ہے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتا دیا ہوں اس کو آپ جرور دیکھ لیں سبھی درسکوں سے انرود ہے متدان کا پربچ اللہ ہے بھارت نرمان کا پربچ اللہ ہے الیکشن ہے سبھی متداتا گھر سے نکلیں اور گھر سے نکل کر بھوٹ جرور دیں اپنے مت کا پریوک کریں اپنے ادھکار کا پریوک کریں سب سے سکتی سالی آپ ہیں کے بھوٹ سے پی ایم بن سکتے ہیں بھارت کی سرکار بن سکتی ہے بھارت کا نرمان ہو سکتا ہے تو بھوٹ جرور دیں مددان کا جرور پریوک کریں سبھی کا دن سبھو میرے چینل نچترمانی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نمسکار